یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے مکہ میں کیسے تھے محمد صاحب کے پیدائش کے بعد کے پہلے چالیس سال اور کیسے بدلی اسلام آنے کے بعد مکہ اور مدینہ کی تقدیر کیا دور جاہیلیت سچ میں جاہیلیت کا دور تھا محمد صاحب نے اپنی زندگی کے پہلے چالیس سال مکہ میں بہت سکون سے ایک عام آدمی کے طور پر گزارے جب تک کہ جبرائیل نے آنا شروع نہیں کیا تھا محمد صاحب نے ہر وہ کام کیا جسے آج اسلام میں شرک یا حرام مانا جاتا ہے جیسے کعبہ میں بتو کی پوجہ کرنا سود یا ربا جسے بعد میں اسلام نے بہن کر دیا کیا دین آنے کے بعد ہی لوگوں میں صحیح گلت سچ جھوٹ حق باطل میں فرق کرنے کی عقل آئی ہے کیا اس سے پہلے واقعی لوگ جہالت میں جی رہے تھے ہمارے کچھ مومن بھائیوں کے خیال میں اسلام آنے سے پہلے لوگ بہتی انیتک یعنی بینہ اصولوں کی زندگی جی رہے تھے یہ اللہ کے رسول کا آسمان سے اترا دین ہی تھا جس نے انہیں بہتر انسان بنایا اگر ایسا ہے تو کیا مومنوں کے امی نبی بھی ایمان لانے سے پہلے جاہل تھے اور جب محمد صاحب نے دین ایمان نہیں پھیلایا تھا تب کیسے تھے مکہ کے لوگ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو بنے رہی یہ ویڈیو کا آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے یہ چینل کسی بھی ریلیجن یا سنگٹھن کی مدد سے نہیں چلتا ہے اس نے ایک مہیم میں ہمارا ساتھ دیجئے اس چینل کی ہر ویڈیو پر پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے اور یوٹیوب سے کوئی خاص ارننگ نہیں ہوتی اس چینل اور مشن کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کی ریگولر منتری سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے پیٹریون یا چینل کی میمبرشپ بھی لے سکتے ہیں یا یو پی آئی اور پی پال کے ذریعے بھی ہر مہینے اپنی فائننشل کنڈیشن کے مطابق سپورٹ کر سکتے ہیں اس مشن کے ایک سپاہی بنیئے اور گروہ محسوس کریئے صدی کے سب سے بڑے مشن کے سپورٹ رہونے پر مقدس شہر مکہ اسلامی کی سکرپچرز کے ہی مطابق پرانے وقت سے ہی مکہ یمن سے سیریا جانے والے ویعپاریوں کا خاص شہر تھا دیرے دیرے مکہ میں آنے والے ویعپاریوں اور لوکل خانہ بدوش کبیلوں کے بیچ ایک رشتہ یا سمبند بنتا گیا جو چمڑا مویشی اور نزدیکی پہاڑوں سے کھنن کی گئی دھاتویں مکہ لاتے تھے جنہیں پھر کارووں میں اونٹوں پر لاد کر سیریا اور اراک کے شہروں میں لے جایا جاتا تھا اسی سمیں مکہ شہر عرب میں ایک نئی آرثک اور سماجک شکتی کے روپ میں اُبھرا مکہ کی جیوگرافک لوکیشن یسری بیانی مدینہ اور نصران کے نزدیک تھی جو کی یہودی اور عیسائی مذہب کے گھر تھے ان سب خوبیوں نے مکہ شہر کو ایک ہی سمیں میں کارواؤں کا خاص اسٹیشن اور ایک مقدس شہر بنا دیا تھا مکہ واسیوں نے اپنے کارواؤں کو منزل تک پہچانے کے لیے محفوظ راستے، پانی اور چارہ گاہ کے لیے بددو اور بائزنٹائن یعنی رومن دونوں کے ساتھ معایدے یعنی سندھیا کی تھی اس پورے علاقے سے گزر کر سیریہ اور یوروپ جانے والے راستے کو اس پائس روٹ کہا گیا کیونکہ بھارت اور اسٹیشیا سے مسالے اسی راستے سے ہو کر یوروپ پہنچتے تھے اسلام آنے سے پہلے مکہ میں قریش قبیلے کے لوگوں کا راش تھا کیونکہ یہ کاروباری لوگ تھے اس لیے مکہ چھویں صدی تک ایک ٹریٹ سینٹر بن گیا تھا عرب کے لوگ افریقہ سے یوروپ تک بڑے بڑے کافیلے بنا کر اپنے مال کو بیچنے جاتے تھے یہاں تک کی محمد صاحب کے باپ عبداللہ بن عبدالمتالب بھی بنو حشم قبیلے کے کاروباری تھے پھر ان کے بیٹے نے بھی خدیجہ کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے سیریا اور حبشہ کی یاترائے کی ایسا مانا جاتا ہے کہ جس وقت محمد صاحب کے باپ عبداللہ کی الشام یعنی فلسطین یا سیریا ایریا کی یاترہ کے دوران موت ہوئی اس سمیں محمد صاحب کی ماں امینہ گرب ہوتی تھی اس کو بہتر جاننے کے لیے آپ میری سیریز دا محمد بھی دیکھ سکتے ہیں ابنے کسیڑ سے پتا چلتا ہے کہ ایک بار محمد صاحب نے حبشہ کے بادشاہ نیگس کو مشک یعنی پرفیوم اور تامبہ کا برطن گفٹ کے طور پر بجوائے تھا معلوم ہوتا ہے کہ تامبہ وہیں عرب کی خدانوں سے ملتا رہا ہوگا اور مشک یا اتر یہاں کے لوگ بھارت سے آیات کرتے ہوں گے اور پھر سیریا اور یوروپ تک اس کو بیچا جاتا ہوگا اس کے علاوہ عرب کے دکشن بھارت کے ساتھ ویعپاری کرشتے صدیو پرانے رہے ہیں سومیرین ریکارڈز کے مطابق عرب کاروباری کیرل کے مسالے اتر اور چندن اور چائنہ سے سلک جیسی چیزیں لے جا کر سیریا اور پھر یوروپ میں اوچے داموں پر بیچ کر منافع کماتے تھے یہی وجہ رہی تھی کہ اس پورے علاقے میں لوگ امن پسند تھے کیونکہ کاروباری لوگ جنگی سوچ کے ہامی نہیں ہوتے حالانکہ رہنے کے لیے ایک سخت ماہول کی وجہ سے عربی قبیلوں میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے تھے لیکن سال کے ایک مہینہ وہ بھی جنگ بندی کا اعلان کر کے مکہ میں ہچ کے لیے ہی کھٹا ہوتے اسے ایک مہینے کو حرام مہینہ کہا جاتا تھا جس میں خون بہانا لڑائی جھگڑا کرنا حرام یعنی ورجت ہوتا تھا ساتھویں صدی تک بُتھ پرست عربی لوگ کعبہ میں بُتھوں کے آگے سزدہ کرنے اور زمزم کوئے سے پانی پینے آتے رہے تھے یہ سال کا وہ مہینہ بھی ہوتا جب آپسی جھگڑوں کو سلجھایا جاتا اور مکہ کے میلوں میں تجارت یعنی ویعاپار ہوتا تھا لیکن جیسے کہتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا ہر اچھی چیز کو نظر لگی جاتی ہے وہی ہوا اسلام آنے کے بعد نہ کیول پورے علاقے میں ایک بد امنی پھیل گئی بلکہ بھائی بھائی میں بیر بڑھنے لگا لوگ گھٹوں میں بٹ کر رہے گئے یہ بات بھی ایک دم صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام کے تیزی سے بڑھنے کی خاص وجہ لوگوں کا لالش تھا مثال کے طور پر محمد صاحب نے دین کو دولت کے ساتھ جوڑ دیا جس سے ان کے ساتھ ہی یہ مان بیٹھے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل کر ہی لوگوں کو مار رہے ہیں اور جو بھی مال و دولت وہ لوٹتے اسے اللہ کی طرف سے دیا انام سمجھ کر بانٹ لیتے اس پورے علاقے میں بنو نظیر اور بنو قریضہ کے یہودی قبیلے کافی خوشحال سمجھے جاتے تھے محمد اور اس کے ساتھیوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کی مال و دولت کو لوٹا اور عورتوں کو مال غنیمت سمجھ کر آپس میں بات لیا جسے بہتر سمجھنے کے لئے آپ میری بنو قریضہ سریز بھی دیکھ سکتے ہیں اور جلدی ہی اسے میری دا محمد سریز میں بھی کور کیا جائے گا خیر اسی طرح سے محمد نے مسلم اور کافر کا فرق ڈال کر نہ صرف عرب کے قبیلوں میں آپسی رنجش کو بڑھاوا دیا بلکہ کعبہ کی بھی بے حرمتی کی جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ کس طرح عبداللہ ابن کھتال کا قتل کیا گیا تھا اللہ کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے محمد اللہ کے گھر میں خون خرابہ نہیں کرے گا اور رسول اللہ ابن کھتال نے کعبہ کا پردہ کس کر پکڑا ہوا ہے اسے وہیں قتل کر دو کعبہ کا استعمال کبھی بھی ایک باغی کی حفاظت کے لیے نہیں کیا گیا ہے جہاں تک گلاموں کے عدیقاروں کی بات ہے اکثر بڑے بڑے مسلم سکولر یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ اسلام نے گلاموں کو سب سے زیادہ عدیقار دی تو کیا دین آنے سے پہلے عرب اور باقی دنیا میں گلاموں کی حالت اس سے بری تھی جی نہیں سچ تو یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے کے عرب میں گلام قیمت دے کر مالک سے اپنی آزادی خرید سکتے تھے جبکہ اسلام میں گلام کو آزاد کرنے کا حق صرف مالک کے پاس ہی رہا لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں نہ اس میں نکاح ہے نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائے گی اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ بادیاں تھی تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پروپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی اور آزادی سے ہو جائے گی جو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے اور طور مسلمان کالے گلاموں کو خسی کر کے یعنی ان کو نامرد بنا کر اپنے حرم کی پہرے داری کرواتے تھے ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ مسلم حرم میں رہنے والی عورتیں بیویاں یا لانڈیوں کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات نہ بن سکیں اس لیے افریقہ سے بہر کے مسلم سماج میں کالے لوگوں کی گنتی کم رہی جبکہ غیر مسلم دیشوں میں گلاموں کو خسی کرنے اور اپنی قیمت چکانے پر آزاد نہ کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن ہاں اسلام میں آزاد نہ کرنے کی مثال ہمیں مل جاتی ہے جب محمد نے اپنے خاص غلام بلال حبشی کو کبھی آزاد نہیں کیا جبکہ اس نے جنگوں میں محمد کا ساتھ دیا تھا اور مال غنیمت بھی کمائی تھی اسلام نے کیسے بدلی عورتوں کی تقدیر اسلام کے بڑے عالم اور مولانا مومنوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے وہاں عرب میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گار دیا جاتا تھا یہ بات سراصر غلط ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خدیجہ ایک بڑی امیر کاروباری نہیں ہوتی دراصل عرب میں پہلے فیملی پلاننگ کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو کچھ قبیلے اپنے ضرورت سے زیادہ بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لیکن یہ فیملی پلاننگ کا طریقہ تھا جو کی کچھ قبیلوں میں ہی اپنایا جاتا تھا اور سب سے بڑی بات کی یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ ہوتا تھا دراصل اس سمیں عرب میں عورتوں کے عدیقار مردوں کے ہی برابر مانے جاتے تھے لیکن اسلام نے عورت کو کیا دیا پاکستان میں بہت مقبول رہے اسلام کے جانکار ڈاکٹر اسرار احمد کے لفظوں میں رسول کو خدیجہ سے بیوی کا پیار اور ماں کی شفقت ملی مسلم عورتوں کے لیے خدیجہ ایک رول موڈل رہی ہے ان کی زندگی میں نظر ڈالیں تو محمد صاحب سے خدیجہ نے تیسری شادی کی تھی اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی دنیا میں سب سے پہلے اسلام اپنانے والی خدیجہ کا بارے میں کہا جائے کہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جہاں اسلامی دیشوں میں آج عورتوں کو گھر کی چار دیواری کے باہر پیر رکھنے کی بھی جازت نہیں اور غیر محرم سے بات کرنے کی بھی منائی ہیں عورت اور ان کی زندگی میں سارے فیصلے پہلے باپ اور بعد میں شوہر لیتا ہے خدیجہ نے اپنی مرضی سے زندگی جی وہ ایک آزاد خیال عورت تھی جس کی مثال یہ ہے کہ جب ان کو اپنے چچیرے بھائی کا رشتہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کو خود چنیں گے بھرے کاروبار وراثت میں ملا ہو پر رسول کی پہلی بیوی نے اپنی سوجبوج اور عقل مندی سے اپنی دولت میں اجافہ کیا اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے وہ قابل لوگوں کی تلاش میں رہتی تھی یہی تلاش خدیجہ کو محمد تک لے گئی محمد کو اس نے ایک کافلے کے ساتھ سیریا بھیجا اور رسول کی چلاکی اور دکھاوے سے پربھاویت ہو کر انہیں شادی کی پیشکش کی شادی کے کچھ وقت بعد جب محمد صاحب کو پہلی بار جبرائیل نے آیت پڑھنے کے لیے کہا تو رسول بہت ڈر گئے وہ سیدھے اپنی بیوی کا پاس گئے یہ خدیجہ ہی تھی جس نے رسول کے دماغی پاگلپن یا مرگی کے دورے کو وحی یعنی خدا کا پیغام کا نام دیا اسلام کو پھیلانے کے لیے خدیجہ نے نہ کیول آرثک مدد کی بلکہ عرب قبیلوں کے امیر کاروباریوں جیسے ابو بکر اور عثمان کو محمد کا ساتھ دینے کو کہا اور دین کو بڑھانے کے لیے اپنی رسوق کا استعمال کیا ابن کسیر کے مطابق جب رسول ہیرہ پہاڑ کی گفہ میں اکانت میں رہنے کے لیے جاتے تو خدیجہ اس بات کا خیال رکھتی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سمان اور پانی لے کر جائے حالانکہ یہ بات گلے نہیں اترتی کہ خدیجہ جیسی اکلمند عورت بھی محمد صاحب کے دماغی فطور کو اللہ کی طرف سے بھیجی وہی سمجھ بیٹی ہو کموبیش اس نے محمد کی محبت میں ہی اس کے پاگلپن کو نبووس سے جھوڑا ہو اسلام سے پہلے کا عرب میں جہاں عورتیں کاروبار کرتی تھی وہیں عورتوں نے مردوں کے ساتھ لڑائیوں تک میں حصہ لیا ہے جیسے ہندہ نے بھی جنگ اہد میں حصہ لیا تھا لیکن اسلام میں اللہ نے عورتوں کو اور خاص کر امت المومنین کو کہا تھا کہ پردے میں رہیں لیکن عائشہ نے بھی اس کے اُلٹ جا کر جنگ جمل میں علی سے جنگ کی جسے آپ میری خلافت کے خونی کھیل سری سے بھی سمجھ سکتے ہیں خیر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا جنگ میں جانا یا کاروبار کرنا عام بات ہوگی اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا غور طلب ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کعبہ کی چابیاں سلافہ اور حبہ نام کی دو عورتوں کے پاس بھی رہتی تھی رابرٹ جی ہولی لینڈ کی عرب اتحاس پر لکھی کتاب عربیا اینڈا عربس میں کئی اتحاسک سروتوں کا حوالہ دیتے ہوئے عورتوں کا سماج میں رتبہ بتایا گیا ہے ان ریفرینسز سے پتہ چلتا ہے کہ پورو اسلامی کارب کلچر ایسا تھا جس میں عورتیں کئی مردوں سے شادی کر سکتی تھیں ماں بننے کے لیے وہ اپنے پسندیدہ شوہر چننے کے لیے اشتہار دے سکتی تھیں وہ جب چاہیں انہیں اپنے شوہر یعنی اپنے پتیوں سے تلاک لینے کا حق تھا اس کے علاوہ پری اسلامی دور کے عرب میں عورتیں عارتھک طور پر ازاد ہوتی تھی اور عربیوں میں دیویوں کی پوجہ کرنے کا رواش تھا جیسے لات، منات اور عزا یہ عرب کی مکھیے دیویا تھی لیکن اسلام پھیلنے کے ساتھ ہی ان دیویوں کی جگہ ایسے خدا نے لے لی جس نے عورتوں کی شناختی ختم کر دی انہیں کالے ٹینٹ اور گھر کی چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا اس میں یہ بات بھی جاننے لائک ہے کہ پری اسلامی دور میں اپر کلاس کی کچھ عورتیں جبکہ اسلام میں کوئی عورت آج امامت بھی نہیں کر سکتی اسلام سے پہلے کے عرب میں ان کو زیادہ ادھکار ملتے تھے اور جائداد میں حصہ بھی جس کو بعد میں اسلام نے پوری طرح سے مردوں کی ملکت بنا دیا اس کے علاوہ عرب میں رسوق دار عورتیں پردہ کرتی تھی جبکہ نچلے طبقے کی عورتوں کو ایسا کرنا ضروری نہیں تھا لیکن خود کو رسول چننے کے بعد محمد صاحب نے عمر کے کہنے پر ایک کالا تمبو سبھی عورتوں کے لیے لازمی کر دیا اس کے ساتھ ہی یہ غور طلب ہے کہ اسلام میں آج عورتوں کی عادی گواہی مانی جاتی ہے مثلا شریعت میں اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو اسے شہر کازی کے سامنے چار لوگوں کو پیش کرنا ہوگا اور اگر چار عورتیں گواں ہیں تو ان کو دو لوگوں کی گواہی مانا جائے گا اور اس کنڈیشن میں سات عورتوں کی گواہی ہونے کے بعد بھی اس عورت کو جھوٹا مانا جائے گا پاکستان کے ایک شہر نے بہت خوبصورتی سے اسلام میں عورتوں کی زلالت کو دو لائنوں میں سمیٹ دیا ہے خدیجہ پوری گواہی تھی جس نبوت کی اس نے ہی آدھی گواہی کا حق دیا اس کو مذہب بدلنے کی آزادی دین آنے سے پہلے عرب میں لوگ بہودیو وادی ہوتے تھے یعنی کئی خداوں کو پوجھنے والے جو اپنی آستھا سے خدا کو مانتے تھے کعبہ میں تین سو ساٹھ مورتیہ کو ہونا اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ سوسائٹی کتنی آزاد خیال رہی ہوگی ہر مورتی ان کے قبیلوں کے خداوں کو درشاتی تھی لوگوں پر اپنے مذہب دین کو چھوڑنے یا کسی اور دین کو اپنانے کی کوئی زبرزستی نہیں تھی اسلام میں اس دور کو زمانہ جاہیلیت مانا جاتا ہے لیکن ایک فلوسوفیکل نظر سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں بہتر سوچ رکھتے تھے اور مذہبی نفرتوں سے کوسو دور تھے اس وقت عرب کے علاقوں میں مورتی پوجک ناستک زندیک سیبینس یعنی تاروں کی پوجا کرنے والے یہودی اور مسیحی دھرم کو ماننے والے لوگ ملجل کر رہتے تھے مکہ میں رہنے والے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اپنے برابر سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ پہلی وہی یعنی خدا کے میسے جانے کے بعد جب محمد نے سبھی قبیلوں کے خداوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو لوگوں نے بڑا دل دکھاتے ہوئے رسول کا سر تن سے جدہ نہیں کیا جبکہ اسلام میں اللہ کے نبی کو نبی ناماننے پر بھی سر تن سے جدہ کرنا آج تک چلا آرہا ہے ایک حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں نبی نے کہا جو اپنا دین چھوڑ دے اسے مار ڈالو عرب کے ریگستان میں جہاں لوگ اکثر کئی کئی مہینوں ریگستان کی تپتی گرمی میں تجارتی دوروں پر رہتے تھے اس سختی کو برداشت کرنے کے لیے اس سماج میں کئی شائر اور کہانی کار ہوئے جنہوں نے اپنی نظموں سے لوگوں کو ان سختیوں کو سہنے کی حمد دی لیکن اسلام آنے کے بعد مکہ اور مدینہ میں رسول نے اپنے خلاف بولنے والے کسی بھی شائر یا شائرہ کو نہیں چھوڑا اسلام میں شائری کو اچھا عمل نہیں مانا جاتا جبکہ محمد صاحب خوش شائری کرتے تھے اور مکہ کے لوگ خود کہتے تھے کہ وہ ہمیں پرانے قصے کہانیاں شائری میں بول کر سناتا ہے اتنے ہی نہیں وہ محمد کو ایک گھٹیا شائر سمجھتے تھے اور ابو لہب کی بیوی نے خود قرآن سے بہتر شائری لکھ کر محمد کو کرٹیسائز کیا تھا جس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ میری دا محمد سریز کی یہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ابن عساق کے مطابق آسمہ بنت ماروان کو محمد کے کہنے پر قتل کر دیا گیا کیونکہ اپنی نظموں سے وہ مدینہ کے لوگوں کو محمد کے خلاف اکساتی تھی اس کے علاوہ محمد کے خلاف کچھ بھی بولنے والے کو زندہ نہیں چھوڑا گیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تلوار نہ ہوتی تو اسلام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا عرب کے کاروباریوں کا ویپار اس سمیں میڈل ایسٹ سے لے کر پوروی ایشیا تک پھیلا ہوا تھا جس سے ان علاقوں میں نئی منڈیاں اور ویپاریک میلے لگتے تھے ایک ٹریڈیشن آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کعبے پر قرآن کی آیتوں کو سونے کی ذریع سے بھن کر ایک گلاف ٹانگ آ جاتا ہے دراصل یہ بھی پرانا ٹریڈیشن ہے حج کے مہینے میں جو عرب میں تجارتی میلے لگتے تھے ان میلوں میں ہر سال کئی بڑے بڑے مشاعریں آیوجیت کیے جاتے تھے اور جو بھی شاعر کم الفاظوں میں اپنے خدا کی شان میں بہترین شاعری بیان کرتا تھا اس کو انام دیا جاتا تھا اور اس کی شاعری کو دھاگوں سے بن کر غلاف بنا کر قابے پر ٹانگا جاتا تھا اور یہ پورے سال قابے پر ٹنگا رہتا تھا اس سے مکہ کے اسپاس کے علاقوں کے لوگوں کو کئی قصے کہانیاں سننے اور ایک دوسرے کے کلچر کو جاننے کا موقع ملا مثال کے طور پر محمد نے زلکر نین کی کہانی اپنے کسی تجارتی دورے پر سنی ہوگی جس کو یہودی عالموں نے غلط مانا تھا یہ بہت انٹریسٹنگ سا قصہ ہے اسے جاننے کے لئے آپ میری دا محمد شریس کی یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خیر اسی دورے جہالت میں سمندر اور موسمی تبدیلیوں کو دیکھ کر بھوشے وانی کرنا بھی ایک عام بات تھی جیسے سورج اور چاند گھرین جیسی عام آسمانی حلچلوں کو قیامت کی نشانی سمجھنا ہمارے مومن بھائیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں کم سے کم اپنا دین بدلنے کی آزادی تو ہوتی آج کی ویڈیو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے کا عرب اسلام کے بعد کے عرب سے کہیں بہتر تھا جبکہ اس دور کو آج اسلامی ورلڈ دور جاہیلیت کہتا ہے ایک ایتھیس کے نظریے سے یہ بلکل بھی فرق نہیں ڈالتا کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں یا ملٹیپل میں یا ایک میں بھی نہیں مانتے اگر خدا ایگزسٹ بھی کرتا ہو اور اپنی کرییشن سے تھوڑی سی بھی زیادہ کل رکھتا ہو تو اس کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کون کس نام سے بلا رہا ہے جو خدا دنیا میں ہونے والے ظلموں پر آنکھ میچ لیتا ہو چھوٹی بچیوں کے ساتھ گلت کرنے والے لوگوں کو نہ روک پاتا ہو وہ خدا اس بات سے کیسے پریشان ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو ایک نہ سمجھ کر انیک سمجھیں یا اس کو کسی اور نام سے یا کسی اور روپ میں مانیں دنیا میں بہت سارے ریلیجن آئے اور گھئے اور نہ جانے کتنے ایسے ہی آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اسلام کی کامیابی کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو اس ہاتھ میں صرف تلوار ہے اب تک دنیا میں جتنے بھی خدا کے رسول آئے ہیں سب نے انسان کو یا تو صحیح راستہ دکھایا ہے یا کہیں کم سے کم دوسرے لوگوں سے نفرت کرنا نہیں سکھایا جبکہ اسلام اکماتر ایسا دین ہے جس میں غیر مسلموں سے نفرت یہاں تک کی ایمان نہ لانے والے اپنے گھر والوں رشتہ داروں سے بھی دوستی نہ رکھنے کا شیطانی پات پڑھایا جاتا ہے اسلام سے پہلے کارب ملٹیپل خداوں میں مانتا تھا اور اسلام کے بعد ایک خدا میں ماننے لگا جس کے لیے لاکھوں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو گلامی کے بزاروں میں بیچا گیا کیا صرف اس لیے کہ خدا کو اس بات سے پریشانی تھی کہ لوگ اس کو اللہ کے نام سے جانے اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو شاید آپ کا ایمان آپ کی سمجھ پر حاوی ہو رہا ہے سوتے کو جگانا آسان ہے سونے کا ناٹک کرنے والے کو جگانا مشکل ہے سونے کا ناٹک مت کریے ایمان کی نیند سے نکل کر اصل ایمان کو پہچانیے سلامت رہیں انسانیت حافظ